برج بھوسن ہے اس کے بارے میں بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ دوہجار چودہ سے رات میں اس کے پاس لڑکیوں کو لائے جاتا تھا اس کے بارے میں کتنی سچائی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی برج بھوسن شرم سنگھ کے بارے میں اس وقت ایک اور چونکانے والا بڑا خلاصہ ہوا ہے اور یہ معاملہ دوہجار چودہ کا ہے جس وقت لکھنو میں جو ایک آیوجن ہوا تھا مہیلا کھلاڑیوں کا تو لکھنو کی جو اسپورٹس آتھارٹی آف انڈیا ہے اس میں جو فیجیو تھرپسٹ کا کام کرتے تھے پرمجیت ملک انہوں نے ایک گھٹنا کا ذکر کیا ہے اور جس میں انہوں نے صاف طور سے وف آئی اجھکچ اور بی جے پی سانسر پر گمبیر آروپ لگائے ہیں اور انہوں نے اس میں اس شخص کا بھی نام بتا دیا ہے جو برج بھوشن کے اس پورے کام کو کرتا تھا اس کا نام دھیرین بتایا ہے وہ برج بھوشن سنگھ کا مین آپریٹر تھا اور پہلوانوں پر دھیرین دباؤ بنا کر برج بھوشن کے پاس لے جاتا تھا یعنی مہیلا پہلوانوں کو خاص کر رات کے وقت لے جائے جاتا تھا ان میں سے چار سے پانچ جو مہیلا پہلوان ہیں انہوں نے شکایت بھی کی ہے پرمجیت ملک جو خود اس وقت موجود تھے اور ان کی جو پتنی ہے سمن کنڈو وہ بھی ایک پہلوان ہے جب انہوں نے اس مدیک اٹھائے میڈیا کے سامنے رکھا تو ان کو نکال دیا گیا تو یہ معاملہ یعنی نیا نہیں ہے دوہجات چودہ سے چلا آ رہا ہے تو اس وقت سے جو یون شوشن ہے وہ جو مہیلا پہلوان ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور لگائتار وہ اس کا نشانہ بنائے جا رہی ہے ان پر ہر ترہ سے دباؤ بنائے جاتا ہے پریس کریٹ کیا جاتا ہے تو جو ونیش فوگارٹ ہے وہ تو خود کہہ چکی ہیں کہ اجھیک صاحب نے ہزاروں مہیلاوں کا یون شوشن کیا ہے تو اب جا کر یہ معاملہ کافی زیادہ گرما گیا ہے اب لگ رہا ہے کہ بریج بھوشن پر سخت کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ اب جو دوسرے تمام لوگ ہیں وہ بھی مہیلا کھراریوں کے سمرتھن میں آ چکے ہیں اور مہیلا پہلوانوں کے بعض جو ثبوت ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں اس لیے اب یہ لگ رہا ہے کہ بریج بھوشن سنگھ بچ نہیں پائیں گے